اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بریکنگ نیوز آ رہی ہے چیئرمین نے خود خوشکبری سنا دی سکچھکوں کی اب بحالی جلد ہوگی یہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے جو سکچھک کے لیے جو اسازہ بننے کے لیے جو ویٹ کر رہے آخر کا ان کا سالوں کا انتظار ختم ہوتی یہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو میں آپ کو پوری کی پوری چنکاری اس ویڈیو میں دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسازہ کی تقدیری کا عمل جلد شروع کیا جائے گا یہ بہت ہی بڑی خوشکبری ہے کیونکہ سالوں سے اسٹوڈینٹ ہو یا پھر سب ہی بیٹھے تھے ویٹ کر رہے تھے اسازہ بننے کے لیے آخر کا ان کا جو سپنا تھا وہ پورا ہونے والا ہے بی پی ای سی کے چیئرمین نے بتائی تفصیلات اگست تک امتحان اور سال کے آخر تک ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا اطل پرسات دیکھیں جو بی پی ای سی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے خود خوشکبری سنائی ہے کہ اگست تک امتحان ہو جائے گا بی پی ای سی کا امتحان اگست تک لے لیا جائے گا اور سال کے آخر یعنی کی دسمبر کے مند تک اس کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا تو یہ بہت ہی بڑی خوشکبری ہے یہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ سالوں سے سٹوڈینٹ ویٹ کر رہے تھے کہ بی پی ای سی کا اگزام ہوگا ہم اسازہ کم بنیں گے تو یہ بہت ہی بڑی خوشکبری دے گی پندرہ مائی کی یہ اپ ڈیٹ ہے بیار پابلک سرویس کمیشن کے چیئرمین اطل پرسات آپ نے ریاست میں بڑی پیمانے پر ہونے والی اسازہ کی تقریری کے سلسلے میں پریس کانفرنس کے دوران تفصیلات بتائی ہے اور میں آپ کو آگے یہ بتاؤں گا کہ اردو عربی اور فارسی کی بحالی اس میں کس طرح سے ہوگی کیا وہ بھی بی پی ای سی سے ہوگی یا پھر مدرسے میں کیسی بحالی ہوگا پوری کی پوری اپ ڈیٹ میں آپ کو اسی ویڈیو مجھ دوں گا انہوں نے کہا کہ بی پی ای سی کو حکومت کے جانب سے ٹیچروں کی تقریری کے لیے سفارج بھیجنے کے سلسلے میں ایک نیا ٹاسک ملا ہے اس سلسلے میں نصاب اور اس کے اسٹیکچر کو ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پرائمری اسکولوں کے لیے اناسی ہجار نو سو تیتالیس میڈی اسکولوں کے لیے بتیس ہجار نو سو سولہ اور ہائر سیکنری کے لیے سنتاون ہزار چھ سو دو کل ستر ایک لاکھ ستر ہزار چار سو ایک سٹھ عہدے پر تقریری ہونی ہے انہوں نے کہا کہ دو دینوں دو تین دینوں کے اندر تقریری کے لیے اشتہار نکالا جائے گا عطل پرساد نے کہا کہ پرائمری اسکولوں کے لیے امدواروں کا انٹر پاس سی ٹی ای ٹی دیکھیں یہاں پر آپ کو اب یہاں پر سمجھنا سب سے بڑی جو اہم بات یہی ہے کہ یہی پر سمجھنا ہے کس بیس پر کس طرح سے بحالی لی جائے گی دیکھیں عطل پرساد نے کہا پرائمری اسکولوں کے لیے امدوار کے بعد انٹر پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ کیا سی ٹی ای ٹی کوالیفائیڈ ڈیپلومہ یا بی ایڈ ہونا چاہیے ڈیپلومہ ہو یا پھر بی ایڈ ہو تب ہی وہ جا کے بی بی ایسی میں بیٹھ سکتے ہیں اور بی بی ایسی کا وہ اگزام نکال سکتے ہیں وہی سیکنڈری اسکولوں کے لیے گرویشن ایس ٹی ای ٹی اور بی ایڈ ہونا چاہیے آپ کو اگر وہ ہائی سکول میں سیکنڈری سکول میں آپ کو ٹیچر بننا اس کے لیے آپ کو گرویشن پاس ہونا چاہیے وہ کہیں سے ہو اگر آپ بیار مدرسہ بوٹ سے ہو کہیں سے بھی ہو اگر آپ نے عالم فاضل پاس کر لیا اس کے بعد آپ نے ایس ٹی ایٹی یا پھر آپ نے بی ایڈ کالیفائیڈ کر لیا بی ایڈ آپ نے نکال لیا یا بی ایڈ کر لیا تو آپ بی پی ایسی کا اگزام دے سکتے ہیں بی پی ایسی کے لیے آپ فارم کو بھٹ سکتے ہیں جبکہ ہائیر سکنڈری کے لیے پوشٹ گرویش ایس ٹی ایٹی اور بی ایڈ ہونا لازمی ہے یعنی کہ ایک گرویشن ہونا چاہیے آپ کو اگر ہائیر سکنڈری سکول میں آپ کو جوب کرنا آپ کو سکھچک بننا تو ایس ٹی ایٹی یا بی ایڈ ہونا لازمی ہے اگز تک امتحان لیے جائیں گے اور اس سال آخر میں ریزلٹ بھی جاری کر دیا جائے گا یعنی کہ بی پی ایسی کا جو اگزام ہوگا وہ اگز میں اگزام ہو جائے گا اور آپ کو دسمبر کے لازت ہے اس کا ریزلٹ جاری کر دیا یہ خود چیئرمین بول رہے ہیں امتحان میں نیگیٹیو مارکنگ بھی رکھا گیا نیگیٹیو مارکنگ بھی ہے تو آپ کو وہ مارشٹ ملے یا پھر آپ کو جس طرح سے بھی نمبر آپ کو فیل کرنا ہے تو نیگیٹیو بھی آت رکھنا انہوں نے امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں دیکھئے اطول پرساد ریکویسٹ کر رہے ہیں امیدواروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے امیدواروں کو تیاری کرنے کے لئے کافی وقت دیا گیا یعنی کہ آپ کے پاس ابھی ٹیم ہے اگز میں ابھی دو تین مہینہ ٹیم ہے مئی کے بعد جون جولائی اگز یعنی کہ آپ کو لگ بلگ دو مہینہ کا ٹیم ہے تو ابھی آپ آسانی سے آپ بی پی ای سی کی تیاری کر لیں اگر کوئی درخواست دے سکتے ہیں الگ الگ تاریخوں میں امتحان دے کہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ الگ الگ یعنی کہ تین ہوتے ہیں وہ پرائمری یا سیکنڈری یا ہائر تو تینوں کے لئے آپ فارم کو بھر سکتے ہیں ساتھ تینوں ہوتے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں الگ الگ تاریخوں میں امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ تینوں کا جو اگزام ہوگا بی پی ای سی جو اگزام لے گی تینوں کا الگ الگ لے گی یہاں پر آپ کو یاد رکھنا تو آپ اگر آپ نے بیٹ کر لیا ہے یا پھر ڈیلٹ کر لیا یا پھر آپ گرویشن کر لیا یا پھر آپ نے ٹویلٹ کر لیا تو آپ اس بی پی سی کا فارم بھر سکتے ہیں الگ الگ تاریخوں میں امتحان بیٹھ سکتے ہیں آپ نے بتایا کہ سو نمبر کے سوال ہوں گے ٹوٹل جو سوال ہوگا سو نمبر کا ہوگا جس میں پچیس نمبر انگلیش رہے گا اور پچھتر نمبر ہندی اردو یا بنگلہ رہے گا یاد رکھنا آپ کو کہ پچیس نمبر جو انگلیش کا رہے گا اور پچھتر نمبر ہندی اردو یا بنگلہ رہے گا تیس نمبر پاس کرنے کے لیے لانا ہوگا مین پیپر ایک سو پچاس نمبر کا ہوگا میری لشٹ الگ الگ بنے گا مین پیپر میں سو نمبر کا سوال نورمل ہوں گے باقی بچے ہوئے پچاس نمبر کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا یہ پچاس نمبر سبجیکٹ سے تو یہ بہت ہی بڑی خوشکبری ہے کیونکہ جو لوگ سالوں سے انتظار کر رہے تھے وہ اب اس فارم کو بھر سکتے ہیں آپ کا جو اگزام ہوگا وہ دسمبر میں آپ کا ریزل جاری کر دیا جائے گا اور اگست کے منت میں آپ کا اگزام لے لیا جائے گا تو یہ بہت ہی بریکنگ نیز ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ جتنا زیادہ آپ شیئر کریں اتنا زیادہ لوگوں کو پتا چلے گا